السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد علیہ ورحمت اللہ علیہ سعید کی ہم نے حضرت مولانا محمد علیہ ورحمت اللہ علیہ کے سنسلے میں سعید کے واسطے سے سعید کے واسطے سے تو دوست میں آپ کو بتاتا چلو کہ مولانا افتخار الحسن صاحب وہ شخصیت ہے جو حضرت مولانا سعید صاحب داماد برکاتہم کے پیر و مرشد ہے اور حضرت جی مولانا محمد صاحب صاحب کو مولانا افتخار الحسن صاحب سے خلافت حاصل ہے یعنی کہ حضرت مولانا سعید صاحب داماد برکاتہم حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کے خلیفہ مجاز ہے دوستو ایک اعتراض کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے بہت دن سے کہ مولانا سعید صاحب جو کہ مولانا افتخار الحسن صاحب سے بیعت ہے اور ان سے ان کو خلافت حاصل ہے تو حضرت مولانا سعید صاحب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر بیعت کیوں کراتے ہیں یہ اعتراض بہت دنوں سے کیا جا رہا ہے اور یہ اعتراض کرنے والے غیر اہل علم نہیں بلکہ اہل علم ہیں جاہل نہیں عوام نہیں ہیں بلکہ اہل علم ہیں اہل علم حضرات یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مولانا علیہ صاحب کو مولانا علیہ صاحب سے انڈائریکلی خلافت حاصل نہیں ہے تو وہ مولانا علیہ صاحب کے نام کی جو بیعت کراتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں اور اس بات کو لے کر اہل علم نے مولانا علیہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ فتوے لگائے یہاں تک کہ ان کو گمراہ اور کافر ثابت کر دیا اللہ کی پناہ چلیے آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کیا ایک خلیفہ اپنے پیر صاحب کے نام پر ہی بیعت کرا سکتا ہے یا اپنے پیر صاحب کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی بیعت کرا سکتا ہے تو دوستو ہندوستان اور پاکستان کی علماء کا اضباط پر اتفاق ہیں کہ جو واسطہ ہمارے درمیان میں ہیں مطلب خلیفہ کے اور پیر کے درمیان میں جو واسطہ ہوتا ہے ان واسطوں کو ہٹا کر اوپر والوں کا نام لے کر بیعت کرانا یہ شریعت وہ طریقت میں بلکل جائز ہے اور حرام نہیں ہے اور رہی بعد مولانا صاحب کا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کے بیعت کرانا تو سلاسل اجازت میں لکھا ہے کہ مولانا افتخار الحسن صاحب نے خود حضرت کو اجازت ہی نہیں بلکہ حضرت جی مولانا صاحب کو حکم دیا تھا کہ آپ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر بیعت کرایا کریں اور مولانا افتخار الحسن صاحب کی ایمہ اور ان کے حکم اور ان کے اشارے اور ان کی اجازت کی بنیاد پر ہی حضرت مولانا صاحب نے امت کو اور عوام کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر بیعت کرانا شروع کیا لیکن لوگوں کو یہ حقیقت پتا نہیں تھی اور لوگوں نے اعتراض کر لیا اگر بیچ کے واسطوں کو چھوڑ کر اوپر والوں کے نام پر بیعت کرانا ان کے نام پر لوگوں سے بیعت لینا حرام ہیں تو یہ اعتراض مولانا صاحب دامت برکاتہ ہم پر نہیں بلکہ مولانا افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پر جاتا ہے کہ مولانا افتخار الحسن صاحب نے ایک ناجائز امرکہ حکم مولانا صاحب کو کیسے دے دیا کہ اگر درمیانی واسطوں کو چھوڑ کر اوپر والوں کے نام پر بیعت کرنا حرام ہوتا تو مولانا افتخار الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیوں کر مولانا صاحب کو یہ حکم دیا تو یہ اعتراض مولانا صاحب پر نہیں بلکہ مولانا افتخار الحسن صاحب پر جاتا ہے لیکن دوستو بات ایسی نہیں ہے اگر آپ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات زندگی کو اور ان کے بیعت کے سلسلے کو اگر آپ پڑھوں گے اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کروں گے تو آپ کو ایسی مثالیں وہاں پر بھی ملیں گی کہ وہاں پر بھی بزرگ حضرات اور جو خلیفہ اور جو خولفہ مجاز ہوتے تھے وہ درمیانی واسطوں کو چھوڑ کر اوپر اوپر والوں کے نام پر بیعت کرائے کرتے تھے دوستو یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کسی اللہ کے ولی کے اوپر کفروں کا اور ضلالت کا فتوہ لگایا جائے لیکن بہت سارے اہل علم نے اس بات کو لے کر بہت نورا پیٹا بہت زیادہ اس کو وائرل کیا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شباط کو ڈال دیا کہ حضر جی مولانا صاحب کا یہ اقدام ناقابل قبول ہے شریعت کے خلاف ہے تریعت کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے حالانکہ اسی بات نہیں تھی حالانکہ اسی بات نہیں تھی حضر جی مولانا صاحب کے جو پیر و مرشد تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا مولانا افتخار الحسن صاحب نہیں مولانا محمد صاحب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مولانا افتخار صاحب کے نام کی بیعت نہ کرائے برکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کی بیعت کرائے دوستو اگر آپ ان سلاسل جتنی بھی سلسلے ہیں ان کے اگر بزرگوں کی کتابوں کا غرام مطالعہ کروں گے تو آپ کو ایسی بہت سارے مثالیں ملیں گی کہ جو خلوفہ مجاز ہوتے تھے وہ درمیانی واسطوں کو چھوڑ کر جو اوپر والے جو پیر و مرشد ہوتے تھے ان کے نام کی بیعتیں کرایا کرتے تھے تو یہ شریعت اور طریقت میں ناجائز نہیں ہے بلکہ عمر مستحصن ہیں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی پر کفر و ضلالت کا فتوہ لگایا جائے تو دوستو پتا چلا حضرت جی مولانا صاحب کا یہ عمل عین شریعت و طریقت کے مطابق ہے لیکن کچھ لوگوں کو حضرت جی مولانا صاحب سے بغز ہے ان کو دشمنی ہے عیداوت ہے عناد ہے اس وجہ سے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکھنے کے لیے اس طرح کے بھونڈے اعتراضات اور جاہلانہ اعتراضات مولانا صاحب پر لگاتے رہتے ہیں دوستو یہ اہل باطل کا شیوہ ہے کہ وہ اہل علم پر اور اہل اللہ پر اور اہل حق حضرات پر اس طرح کے بھونڈے اعتراضات کرتے آئے ہیں امت کو چاہیے کہ صحیح علماء کی رحبری کے اندر الدین کو سیکھے جو حق نمع علماء ہیں ان کے ماتحت مرح کرد بیت خاموش رہے ہیں شعور نہ کریں اس میں بھئی دیکھو جو حضرت شیف ہو گئے اسے بیت ہیں جس کے پیر کا انتقال ہو گیا ہونا وہ بیت دوبارہ بیت ہو سکتا ہے لیکن جس کے پیر حیات ہیں اور وہ خطانی بھی ہیں دور رسی نہ پکریں تو نیت بھی نہ کر کامل؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ ونشهر ان لا إله ابدالله وحده لا شریک لہ ونشهر ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبد ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آلہ واصحابه وبرک وسلم تسليما کثيرا کثيرا قال اللہ تبارک وتعالا ان الذین يبایعونک انما يبایعون اللہ ید اللہ فوق ایبیم فمن نکس فانما ينکس على نفسه ومن اوفا بما عاد عليه اللہ فسيؤتی اجرا عظیما اما بعد جو میں کہتا رہا ہوں دھیان سے سنے اور اپنی زمان سے کہتے رہے لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ 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 اس کے رسولوں پر دیامت کے دن پر جقدیر پر جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہم اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی عالی ذات میں ہے اور پاک صفاق میں ہے اور قبول کیے ہم نے اس کے سارے حکم توبہ کی ہم نے شیرت سے خفر سے بدعت سے پرایا مال نا حق کھانے سے نا حق کے خون سے جوری سے سنا سے شراب سے جوے سے شود سے جھوٹ سے غیبت سے بہتان سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے سعید کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے گفر نہیں کریں گے بدعت نہیں کریں گے پرایا مال نا حق نہیں کھائیں گے نا حق کا خون نہیں کریں گے جوری نہیں کریں گے جنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوا نہیں کھیلیں گے شود نہیں کھائیں گے جھوٹ نہیں بوریں گے تو دیوت نہیں کریں گے پہٹا نہیں بانے گے دین پھیلانے میں کمی نہیں کریں گے دین سیکھنے میں سستی نہیں کریں گے اور انشاء اللہ کمام گناہوں سے بچیں گے کمام گناہوں سے بچیں گے اے اللہ توبہ ہماری قبول فرمائے عائد میں ہمیں مضبوط فرمائے بیعت کی ہم نے حجرت مولانا محمد علیہ محمد علیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے بچ بھائی دیکھو جن چیزوں سے توبہ کیے ان سے احتمام سے بچیں عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے مقلب ان سے احتمام سے بچیں اور یہ پانچ باتیں ہیں انہیں اس نیت کے ساتھ کریں کہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق سنت کے معافے گزارے گا پہلی چیز وہ نماز ہے مردوں اور عورتوں کے لئے پہلی چیز جو ہے کرنے کی وہ نماز ہے مرد جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام ہے عورتوں کے جمعے جماعت نہیں ہے وہ اول وقت پڑھنے کی کوشش فرمائے ہیں چار وقتی نفلیں تحجد اشراق چارت ابواعبین جہاں تک ہو سکے ان کا بھی احتمام کریں دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے جس میں تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو دھیان سے جی لگا کر شوق سے پڑھنے ایک تصویر سبحان اللہ اللہ والحمدلللہ والا الہ واللہ واللہ والا حول والا قوت اللہ العلی العظیم اور ایک تصویر روح شریف کی ایک استغفار کی یہ تین تصویر صبح کو تین تصویر شام تیسری چیز قرآن پاک جو بھائی اور بہن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی قرر فرمانے وظیفے کے طور پر کچھ کو تلاوت کریں اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں چوتھی چیز یہ فضائل عمال کی کتابیں ہیں مر جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں اور عورتے اپنے اپنے گھروں میں تھوڑی دیر اس کو سنتی سناتی رہیں پانچ بھی چیز جو مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں وہ گھروں کا کرنا ہے ہار دن میں دو گھر مئینے میں تین دن سال کا چلہ یہ تو ناغا نہ ہو اللہ حمد دے تو تین جن عورتوں کے جن میں گھر نہیں ہے وہ ملنے جننے والیوں سے آنے جانے والیوں سے بجائے بیکار باتوں میں وضائے کرنے کے دین کی ایمان کی کلمے کی نماز کی قرآن کی جنت کی دوزخ کی آخرت کی یہ باتیں کریں دنیا کی باتیں کرنے سے دل مرزا ہوتا ہے اور آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں میں زندگی آتی ہے یہ پانچ عمل کریں اور ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی شمنت کی پہربی کی کوشش کریں اللہ مجھے منصیب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد کمان صلی اللہ تعالی ابراہیم و عداد ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاہوں سے کرخزر فرما اے اللہ ہماری اس طوبہ کو قبول فرما اے اللہ اس طوبہ میں حقیقت پہلا فرما اے اللہ اس بیعت میں حقیقت پہلا فرما اے اللہ اس کے ذریعے جا اللہ سنت پر چلنے والا بنا دے اے اللہ اپنے احکامات پر جبنے والا بنا دے اے اللہ برائیوں سے ہم کو بچا دے برائیوں کا شوق نصیب فرما دے ہمیں اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت مقدر فرما اے اللہ موت کی شخصیوں پر اعانت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جنت الفردوس کا ہماری لئے فیصلہ فرما اے اللہ دین کے سچے خادموں میں ہم کو شامل فرما اے اللہ دین کی خدمت کرنے کے لئے قبول فرما اے اللہ کرم کا لحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری قرآن کو ماری بینت کے دو گنیادی شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ چار ماں لگے ہوئے ہوں اور دوسری گنیادی بات یہ ہے کہ سنت کا احتمام ہو اور داہی سنت کے مطابق ہو داہی سنت کے مطابق ہو تو اور psychopath بجمع میں اسے آگا جائیں اب بے ہوں کہ داہی سنت کے مطابق ایک여 ک για کنیادی نہیں ہے وہ وہ پھر ہاں بہر نہ ہوں جب تک داہی شریعت کے مطابق نہ ہو گئے داہی شریعت کے مطابق پوری ہو جائے نہ آپ کے بہر میں ہوں تیکی داہی سنت کے مطابق پوری ہو اور چار ماہ لگے ہوئے ہیں تو اس剤، مجمع میں ایسے ہیں کہ وہ داہی سنت کے مطابق نہیں رکھتے ہیں تو ان سے ترخاص خواس Too یہاں داری پوئے رکھنے کے بعد بہت ہو سکتے ہیں میرے یہاں شرط ہے کہ داری مکمر ہوگی چاہیے سنت کے بدا یہ ایک مشک داری کا ہونا سنت ہے اس سے کم جو داری رکھتے ہیں وہ براہ کرم ابھی بہت کا ہو پیشاپت میں شوق بہت کا ہوگا لیکن شوق ہونا چاہیے اتباہ سنت کا اس لئے اس کا احتمام کرے جو داری پوئے رکھتے ہیں چاہرہ لگائے ہوئے ہیں وہ ضرور بہت ہوگیا یہ شرط پرے نہیں کرتے ہیں وہ اس کو چاہیے کہ وہ چار ماہ لگائے لے اور داری سنت کے مطابق پڑھا لے اس کے بعد ضرور آپ پر بہت ہوگیا سمجھ گئے بھائی آپ حضرات اس کا اشارت آہین کریں کہ آپ میں سے چار چار ماہ لگائے یہ ہر سال چار ماہینے کی تتیب پڑھائیں مجھے کوشش کریں اور آسان شکر ہے دو سال اپنے ملک میں چار ماہینے لگانے میں اور تیس سر سال بہت کی ملکوں میں جائے یہ تتیب پھائم رہنی چاہیے چار چار ماہ لگانے بعد دو سال اپنے ملک میں چار ماہینے تیس سر سال بہت کی ملک میں جائے ہم کہتے ہیں کہ آپ حضرات میں سے ایسا ایک حضرات اور بجموعہ ہو جو ہر ملک کمیواری بستید میں ملک سے آنے والے تفادیوں کے لیے ہر وقت تیاروں کو سائد رہے چیز ہے ایسا تو نہ ہو کہ آگے آپ کے ابنجا میں آپ ہم آپ کو دیکھ لیں آپ میں دیکھ لیں پھر آپ کی ہماری بدا پاتنہ ہوگا آپ سے آزم کریں ہر سال چار ماہینے کا آزم کریں کس کی تکی بے رہے یہ دو سال چار ماہینے اپنے ملک میں ہوتی سرے سال چار ماہینے اگر اللہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو تے کر آلوگے اللہ تعالیٰ اے سے رات سے کھولیں گے اے سے رات سے کھولیں گے تم تصور کو نہیں کر سکتے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ میں نکال کر سالے آزم میں پھیدا دے گا دیکھ اس دنیا پر حائد کر دے گے دیکھ اس دنیا پر حائد کر دے گا الحمد للہ نحفده ونستعنه ونستغفره ونمن به ونتظکل عليه ونعوذ باللہ بلکہ لانفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدر اللہ فلا بطل ومن يقلره فلا هادینا ونشهد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریک ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سلی اللہ تعالیٰ علیه وعدا آده وصحبه وبرک وسلم تسلیمًا کسیراً کسیراً اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین يبایعونك انما يبایعون اللہ یل اللہ فوقائدیهن ومن نکسما انما يتقس على نفسهن ومن اوقا بما عادا علیه ورسول اللہ فسایب تسلیمًا عظیمًا مشتراب اوقا ورسول اللہ سلام علیه ورسول اللہ احبی اللہ محمد الرسول اللہ سلام علیه ورسول اللہ کوئی عبادت لیے جانے کے دائق نہیں سوائے اللہ کوئی جی لگائے جانے کے دائق نہیں سوائے اللہ محمد صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول سلام علیه ورسول اللہ احبی اللہ احبی اللہ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر جو کچھ بہلا ہے یا برا سب اللہ کی درسے ہیں اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ صدا کیے جانے پر توبہ کی ہم نے شرک سے گفر سے بیداد سے پر آیا مال ناہب کھانے سے ناہب کے خون سے جھوپ سے سود سے غیبت سے زنا سے چوری سے بہتان سے اور توبہ کی ہم نے آخر کے راستے کی نفر حرکت میں کمی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے کی سیکھنے میں سستی کرنے سے اور توبہ کی ہم نے ہر سوڑے بڑے گناہ سے سیکھنے سے خواہ توبہ ہماری قبول فرمائے آہد میں ہمیں فضبور فرمائے دعوت کی مہد کے لئے ہمیں قبول فرمائے دعوت کی مہد کے لئے ہمیں قبول فرمائے دعوت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علی کے سنسلے میں ساتھ کے واسطے سے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو قبول فرمائے کے لئے ہمیں ان گناہوں کے اعنی آپ کو ہر ممکن بچانا ہے دعوت کی ممکن بچانا ہے